موسیقی رام کی گلی میں نجانے کتنے پیروکار آئے اور چلے گئے لیکن مندر کا مدہ جہاں پر پہلے تھا وہاں پر آج بھی لٹکا ہوا ہے سپریم کورٹ میں ورشوں سے اس مدہ پر سنوائی جا رہی ہے تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے مدہستتہ کے لئے پینل بنایا گیا لیکن وہ بھی اب تک کوئی فیصلہ نہیں لے پایا اب سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ ایودہ مسئلے کو مدہستتہ کے ذریعے سلجھائے جا سکتا ہے یا پھر دن پرتدن سنوائی کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہی وکل بچا ہے دیش کی سب سے بڑی عدالت میں سب سے بڑے فیصلے کی امید لگائے رام بھکتوں کو پچھلے انہتر سالوں میں نا امید ہی ہاتھ لگی ہے عدالت کی طرف سے پچھلے انہتر سال میں رام للا کو تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے خود رام للا عدالت کی چوکھٹ پر نیائے کی گوہر لگا رہی ہے لیکن ہمیشہ انہیں تاریخ پر تاریخ ہی ملتی ہے ایک فیصلہ جو انہتر سالوں سے عدالت میں اٹکا ہوا ہے ایودہ ویوات سلجھانے کے لیے نا جانے کتنے پیروکاروں نے رام للا سے وعدہ کیا لیکن ہمیشہ ہی امید ٹوٹتی رہی ہے سیاسی پارٹیوں نے رام مندر کو لے کر خوب راجنیتی روٹیاں سے کی رام بھکتوں کی بھاوناوں کو بھڑکا کر سیاسی زمین مضبوط کی لیکن رام للا کو تار سے کبھی نکالنے کی کوشش نہیں کی سالوں سے رام للا تار سے مندر میں جانے کی بانٹ جوہ رہی ہے سالوں سے یہی نارے لگاتے آئے ہیں کہ رام للا آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے لیکن نہ مندر بنا نہ ہی رام للا ٹاٹ سے نکال کر مندر تک پہنچے لیکن مندر مدے پر سیاسی روٹیاں سالوں سے سیکھی ضرور جا رہی ہے اور آگے بھی راجنیتی ہوتی رہے گی اب سپریم کورٹ سے ہی ایودیا کی آخری امید بندھی ہے مدھیستہ کی کوشش پہلے بھی ہوئی ہے اب سپریم کورٹ نے مدھیستہ پینل بنا کر اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی لیکن پینل سے امیدیں ٹوٹتی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے مدھیستہ پینل کو سمیں بھی دیا لیکن پینل نے اب تک کوئی ٹھوس آشواسن نہیں دیا سپریم کورٹ نے رام مندر پر سنوائی کرتے ہوئے کورٹ نے مدھیستہ کمیٹی کی ریپورٹ دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ کی سمویدھانیک بینچ نے مدھیستہ کمیٹی کو 31 جولائے تک کا سمیں دیا ہے اس کے بعد دو اگست کو دوپہر دو بجے اوپن کورٹ میں ماملے کی سنوائی ہوگی یعنی دو اگست کو سپریم کورٹ فیصلہ لے لے گا کہ اس ماملے کا حل مدھیستہ سے نکالا جائے گا یا پھر روزانہ سنوائی سے میڈییشن تو ختم ہو گیا نا جب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ میڈییشن کمیٹی اپنی ریپورٹ 31 جولائے تک سممیٹ کرے اس کا مطلب ہے میڈیشن کمیٹی کے سامنے جو بھی تتھے ہیں جو بھی باتیں ہیں وہ 31 جولائے تک کورٹ کے سامنے رکھ دے اور کورٹ اس ماملے کی سنوائی 2 اگست سے کرے گا رام جن بھومی بابری مزید بواد ماملے میں ایک پکشکار گوپال سنگھ وشورت کی یاچکہ پر سپریم کورٹ نے مدھیستہ کمیٹی سے ریپورٹ طلب کی مدھیستہ کمیٹی نے اپنے ریپورٹ کورٹ میں پیش کی پانچ ججو کی سمویدھان پیٹ دوارا ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد بینچ نے مدھیستہ کمیٹی کو 31 جولائے تک کا سمی دیا اس کے بعد 2 اگست کو اپن کورٹ میں ماملے کی سنوائی ہوگی پکشکار گوپال سنگھ وشورت نے اپنی یاچکہ میں کہا تھا کہ مدھیستہ کمیٹی کے نام پر ویوات سلجنے کے آثار بے حد کم ہے کیونکہ اس میں تو صرف سمیں برباد ہو رہا ہے اس لئے کورٹ مدھیستہ کمیٹی ختم کر سویم سنوائی کر کے ماملے کا نستارن کرے گوپال سنگھ کے وکیل نے چیف جسٹس رنجن گوگوئی جسٹس دیپک گوپتہ اور جسٹس انیرود بوس کی پیٹ کے سامنے کہا تھا کہ یہ ویوات پچھلے 79 سالوں سے اٹھکا ہے اور ماملے کو حل کرنے کے لیے شروع کی گئی مدھیستہ سے پتر آیوجت کیے جا چکے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی نرنے نہیں لیا جا سکا ہے یہ ویوات مدھیستہ کے ذریعے سلجھانا مشکل ہے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی اگھوائی والی پانچ ججو کی سمویدھان پیٹ نے سپریم کورٹ کی ریٹائر جج جسٹس کلیف اللہ کی ادھیاکشتہ میں مدھیستہ کمیٹی بنا کر اس مسئلے کو باتچیت کے ذریعے آپسی سہمتی سے ہی سلجھانے کی پہل کی تھی پہلے شروعات میں کمیٹی کو دو مہینے یعنے کی آٹھ ہفتے دیئے گئے تھے پھر اسے بڑھایا گیا اب سوال ہے کی ایودھیا مسئلے کا حل کیسے سلجھے گا کیا مدھیستہ سے اس مسئلے کا حل نکلے گا کیا سپریم کورٹ میں روزانہ سنوائی سے ایودھیا مسئلے کو جلد سلجھا لیا جائے گا کیا رام لالہ کو سپریم کورٹ سے نیائے ملے گا بیورو ریپورٹ یا تو سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کیا واقعی میں اب امید اس بات کو لے کر کی جا سکتی ہے کہ مدھیستہ کے ذریعے کوئی وکل پر کوئی راستہ نکل سکتا ہے یا پھر اب دن پرتی دن سنوائی کے ذریعے ہی اس معاملے کا نپٹارہ ہونے کے زیادہ آثار نظر آتے ہیں آنکھیں ارچانے کہاں پر آ جاتے ہیں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سب سے پہلے اپنے درشنوں کی ملاقات اپنے آج کے سبھی سممانے تحتیتیوں سے میرے ساتھ نویڑا سٹیوز سے ڈاکٹر وکرم سنگھ ہیں آپ نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کا پکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیرادون سے دو خاص مہمان ہیں سجاتہ پاہل جی ہیں آپ ساماجے کار کرتا ہیں ساتھی سلوشنا پاہل جی ورشت پترکار ہمارے ساتھ اس کار کرم کا حصہ ہیں اور لکھنو سے ہمارے سلاکار سمپاہ تک گویند پنت راجو جی اس کار کرم میں شامل بہت سواگت ہے آپ سبھی کا اس کار کرم میں شامل ہونے کے لئے شروعات گویند جی میں آپ سے ہی کروں گا تاریخ پر تاریخ آخر کب تک انصاف کے بجائے یوں ہی تاریخ ملتی رہے گی دیکھیں اکشہ اردیہ میں جس معاملے کا سپریم کورٹ کے پاس جو معاملہ وچارہ دین ہے وہ معاملہ بہت جٹل قسم کا معاملہ ہے اور بھارت کی جو آبادی ہے اس کے بہت بڑے حصے کو اس نے کسی نہ کسی روپ میں پرباوت کیا بھارت کی رازنیتی میں اس نے بہت طرح کی اتھل پتھل پیدا کی ہے لوگوں کو ستہ سے بے دکھل کیا ہے رازنیتی پارٹیوں کو ستہ دلوائی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پروکش روپ سے اسی بھارت کی وجہ سے دیش میں کئی دنگے ہوئے کئی لوگوں کو جانگوانی پڑی بہت ساماجک ویمنس سے اس سے پیدا ہوا لوگوں میں سامپردائی کتا کے آدھا پر بھارت بھی ہوتا دکھائی دینے لگا لیکن کل ملا کر جتنے بھی پکش اس بھارت سے جڑے ہیں ان سارے پکشوں کا ایک کم سے کم ایک رائے ہے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں سروچ نیائلے کا نرنہ سویکار کریں گے سروچ نیائلے کا جو بھی نرنہ ہے وہ ہم سویکار کریں گے اب سمجھ سے یہ ہے کہ سروچ نیائلے کو بھی اس معاملے کو سیدھے سیدھے قانونی مددوں کے آدھار پر اس پر فیصلہ کرنے کی ایک طرح سے ساہز سپریم کورٹ کا بھی نہیں ہے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جب الہاباد ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ نے تینوں پکشوں کو ایک طرح سے ایک تہائی ایک تہائی ایک تہائی سے بانٹنے کا فیصلہ کیا تھا اور سب کو سنتوست کرنے کی کوشش کی تھی کافی حد تک وہ فیصلہ راحت دینے والا تھا لیکن اس فیصلے کو چنوتی دی گئی اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر اسٹیل لاغو کر دی اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے کو کئی طرح سے سلیانی کی کوشش کی لیکن کل ملا کر ایسا دکھتا ہے کہ سپریم کورٹ بہت جلدواجی میں اس معاملے میں نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہی سب سے بڑی سمسیا ہے یہی سب سے بڑی جتلتا ہے یہی سب سے بڑی بادہ ہے سپریم کورٹ میں پہلے قانون کی لڑائی ویسے بھی اگر جو قانون کے جانکار ہیں وہ اس کو لمبی چلانا چاہیں تو بہت سارے تقنی کی پہلو ہوتے ہیں اور بار بار کبھی انواد کے نام پر کبھی انواد پورے نہیں ہونے کے نام پر اس جو سپریم کورٹ میں معاملہ چلنے کی استیدھی آنے میں ہی اتنا وقت لگا اور جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اب ہم اس معاملے کو سنیں گے لگتار سنیں گے اس کے بعد اچانک ایک سوال پیدا ہوا کہ ایک مدیستہ کا پرستاؤ پھر سے سپریم کورٹ کے سامنے آگیا جبکہ پہلے ایک بار سپریم کورٹ کہہ چکا تھا مدیستہ سے ہونا چاہیے اس وقت کوئی بات مدیستہ کے راستے کی نہیں نکلی لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے پھر سے ایک مدیستہ کا پرستاؤ رکھا خود ایک سمیتی کا گٹھن کیا سمیتی کو ادھیکار بھی دیئے یہ بھی بادہ اس میں قانونی طور سے یہ پرتبند لگا ہے کہ سمیتی جو بھی اپنا کام کرے گی اس کے کام کے بارے میں میڈیا ریپورٹنگ نہیں کی جا سکتی سمیتی اپنا چکچاپ سے کام کرے گے اور سمیتی بھی بہت لمبا وقت لے چکی ہے ایک بار کاریکال بڑھانے کے بعد بھی ہوئی ہے اور اب جو انٹرم ریپورٹ جو بھی سمیتی نے رکھی ہے سپریم کورٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس میں سجھاؤں کی طرف بات ہوتی تو شاید زیادہ سمبھاؤنا ہوتی کہ معاملہ جلد سلج جائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے کچھ پاکشوں نے پہلے ہی جو سپریم کورٹ کے سمیتی ہے جو مدیستہ کمیٹی ہے اس پر سندے پیدا کر دیا تھا ایک پاکشے نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ارجی بھی داخل کی تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ مدیستہ سمیتی کیونکہ قانون اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو شاید ہر پاکش اس کو ماننے کو باد دے ہوگا اور ماننا ہی اس کو پڑے گا لیکن اگر کوئی مدیستہ کمیٹی کوئی سجھاؤں دیتی ہے تو مجھے لگتا ہے پہلے تو سجھاؤں کی استیتیاں ہی بننا بہت مشکل ہے کیونکہ ہر پاکش کا دعویٰ اپنی طرح کا ہے اور ہر پاکش کے بہت بڑے جو اسٹیک ہیں وہ اس معاملے سے جڑے ہیں کوئی پاکش جو اس سے جڑے پاکش ہیں ان میں سے کچھ پاکش بالکل نہیں چاہتے کہ اس معاملے کا کوئی فیصلہ ہو کیونکہ اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو ان کی رازنیتی چلتے رہتی ہے ان کا اپنا اورہ بنا رہتا ہے ان کے اپنی روجی روٹی چلی رہتی ہے وہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں اس لیے بہت سے پاکش اس معاملے میں یہ بھی نہیں چاہتے کہ معاملے کا کوئی جلدی فیصلہ ہو تو مجیستہ کمیٹی اب اگر اکتیس کو اپنی انٹیم ریپورٹ جو ان سے کہا ہے وہ دیتی ہے اور مجھے اس بات کی سنبھانایں کم دیکھتی ہیں کہ اس میں کوئی سویکار سمادھان کی کوئی بات ہوگی تو اب دو تارک سے جس طرح سے بات ہے کہ عدالت نے کہا ہے وہ تائے کرے گی کہ آگے کیا کیا جائے مجھے لگتا ہے اس سوال توف ہے اسی بات کو لے کر اٹھا ہے کہ اگر مجیستہ تھا کہ ذریعے پہلے ہی اس بات کو لے کر گنجائش کام نظر آ رہی تھی کہ اس کے ذریعے آہ ویواد حل ہو سکتا ہے تو کیا پھر اس میڈییشن کو سمیہ کی بربادی نہ مانا جائے کیونکہ انتر سال تھے یہ ویواد کوٹ کا چہری میں چل رہا ہے گیارہ سنوک ترسیتر کے باوجود مدہستہ اب تک بفل رہی ہے میں سلوشنہ پائل جی آپ کو ابھی بھروسہ ہے کہ میڈییشن کے ذریعے کوئی راستہ کوئی وکلپ مل سکتا ہے اس بات کا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وقت کی بربادی ہے دیکھئے اس میں جو ہے اتنی سالوں سے یہ جو مسئلہ ہے اور سرکار کے لیے بہت بڑا مدہ رہا ہے یہ اور ہمیشہ جو ہے چنائی ماحول میں یہ مدہ اُبھر کر آتا ہے اور جنتا کی نگاہیں بھی جو ہے اس ور ہوتی ہیں کہ رام مندر بنے گا اور اس میں جو ہے مانیا جو نائل ہے انہوں نے بار بار جو ہے سپریم کورٹ کے مادہم سے جو ہے جو اپنے نرنے دیتے آئے ہیں وہ لیکن اس کے بعد میں بھی کچھ جو سجھاؤ ہیں جو انہوں نے مانگے ہیں جنتا سے مدہستہ کے مادہم سے جنتا کے مادہم سے یا دونوں پکس آپس میں بیٹھ کر جو مسئلہ حل کرنے کی جو بات کر رہے ہیں اس میں اگر نکل کر آتا ہے کچھ تو بہت اچھی بات ہے اور جنتا کی نگاہیں تو ہیں ہی کہ جلدی سے جلدی رام مندر بنے اور رام کو جو ہے اپنا ستھان ملے تو یہ ساری چیزیں نکل کر آتی ہیں اور ہمیسے جو ہے اس مدے کو آگے بڑھانے کا جو مسئلہ ہے اس میں نیائلے کا جو نرنہ ہے وہ تو سرومان نہیں ہے ہی لیکن جنتا کے ہاتھ میں جو مدہستہ والی بات جو ہے جو آپس ہی تالمیل والی بات ہے اس میں حل نکلنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ نکلے گا یہ جو اکتیس تاریخ کی جو ڈیٹ دی گئی ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس طرح سے نکل کر آنا چاہیے اور جو دو اگستہ سے اس میں جو ہے روز جو سنوائی ہونی ہے اس کے مادہم سے جو ہے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ابھی کھچے گا اور زیادہ کھچے گا لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جن بھاونوں کو دیکھتے ہوئے اور دھارم مانتوں کو دیکھتے ہوئے جن بھاونوں کو دیکھا جانا چاہیے جن بھاونہ ہے تو پچھلے جی لمبے عرصے سے یہی مانگ کرتی رہی ہیں کہ جس ستھان پر بھگوان شریرہ کا جنم ہوا وہاں پر ان کا اگر مندر نرمان نہیں ہوتا ہے تو پھر کہاں پر ہوگا لیکن سوال جو میں تو خود وہاں اس جگہ پر دیکھ کر آئے ہوں کہ بھگوان شریرہ اس کا کوئی وکلپ نکلنا چاہیے آپ کو ابھی بھی اس پر بھروسہ ہے لیکن سوال جاتا پاول جی یہ بھروسے پر پرشنے اس لئے کھڑے ہوتے ہیں کہ مدھستتہ کو لے کر کئی بار پریاس ہوئے ہیں اس بار حالانکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدالت کے نردیش پر یہ مدھستتہ کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس بار کی کوئی گارنٹی ہے کیا کہ اگر اس مدھستتہ کمیٹی کی بلکل صحیح کہا آپ نے اور جہاں تک مدھستتہ کمیٹی ہے ابھی تک وہ اس میں ڈھل مل روائیہ اپنا کر بیٹھی ہوئی ہے ایسا کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے کام کو سیریسلی لے کر اس میں کچھ سالیڈ سلیوشنز لے کے آتی ان کی باتچیت کرا کے اب یہ جو مدہ ہے اس کا راج نیتی کرن ہوتا رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا اگر سپریم کورٹ اس میں آگے آ کر فیصلہ نہیں لے گی کیونکہ مدھستہ کمیٹی کا کام جو تھا وہ تھا کہ بھائی وہ اس میں دونوں پکشوں سے بات کرتی اور ایک ایسا حل ڈھونٹی دونوں سے باتچیت کر کے سیٹلمنٹ تو یہی ہوتا ہے مگر یہ مدہ ایسا ہے کہ ہر راج نیتی گل بھی اس کو اچھالتا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب چناب آتے ہیں تب اس دے کو اٹھا دیا جاتا ہے اس لیے کیا یہ مدہستہ کمیٹی کی باتوں کو یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یا جتنے پکشکار ہیں ڈھونٹ دھرم کے لوگ ہیں کیا یہ اس کو مانیں گے مجھے تو نہیں ہے مجھے کم کم امید ہے کیونکہ یہ مدہ جب تک جیوت رہے گا تب تک پولٹیشن کے لیے بہت سولیڈ مدہ رہتا ہے اس لیے اب آوشک ہے کہ ان کو جو یہ ٹائم دے دیا گیا ہے اس میں یہ لوگ اگر سچ مجھ میں چاہتے ہیں ایک سلیوشن تو کوئی ٹھوس اس کے سلیوشنز وہ بتائے بھلے اس کا ایمپلیمنٹیشن لاؤ کے تہت سپریم کورٹ کو کرنا پڑے مگر کم سے کم یہ دونوں دونوں پکشوں سے بات کر کے کوئی پوائنٹس تو رکھے ڈھنکے جس سے سپریم کورٹ بھی ساٹسفائیڈ ہو ابھی تو یہ ساک پتا چل رہا ہے کہ ماننی اوچتم نیائلے ان کی باتوں سے بلکل بھی ساٹسفائیڈ نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈے ٹو ڈے والی پروسیڈنگز ہے اس کے علاوہ کوئی سلیوشن ہے بھی نہیں کیونکہ کوئی بھی اگر نہیں چاہ رہا ہے کرنا تو پھر یہ ذمہ داری آہ پڑتی ہے ہمارے ماننی اوچتم نیائلے پر اور جب تک اوچتم نیائلے کا کڑا رکھ یہ نہیں دیکھیں گے تب تک یہ بھی کام نہیں کرے گا اور اب آپ نے کہا کہ سربوچ عدالہ جب تک اس پورے معاملے کو لے کر گمبیر نہیں ہوتا ہے تب تک اس بیوات کا نفٹارہ سنبھب نہیں ہے لیکن سوال تو اسی بات کو لے کر ہو جائے نا آپ نے آپ نے کہا آپ نے کہا کہ رادنیتک دلوں کے لیے یہ مددہ ان کی رادنیتی چمکانے کے ایک موقع کے طور پر رہا ہے اس بات کو مان بھی لیا جائے لیکن اتنے ورشوں سے معاملہ عدالت کی دہلیس پر ہے عدالت کون سے رادنیتک دباؤ میں ہیں وہ اگر چاہتا تو اس معاملے کا نفٹارہ پہلے ہو سکتا تھا یا جو ارچانے تھیں ان ارچانوں کو دور کرنے کو کہا جا سکتا تھا دیکھیں کانون کس کے لیے بنایا جاتا ہے کانون جو ہے وہ جنتا کے لیے بنایا جاتا ہے کانون کا بدلہ میں بدلہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ سماج بدلتا رہتا ہے اور ماننی اوچتا نیائلے کا جو رکھ ہے اس کے بارے میں میں نے بلکل نہیں کہا کہ وہ سیریس نہیں ہے وہ تو سیریس ہیں اور وہ تو جنتا کے پالے میں اس کو ڈال رہی ہے کہ بھائی آپ لوگ باتچیت کے کر کے اس اس کو صورت کریے یہ تو پروبلم ہے کی جو پولٹیکل پارٹیز ہے وہ اس کام کو نہیں آگے بڑھنے دے رہے ہیں میں یہ بات کہہ رہی ہوں لیکن آپ دیکھئے جو دباؤ ڈالا ہے اوچتا نیائلے نے کہ 31 جولائی کی ڈیٹ آپ کو دی جاتی ہے تب تک آپ دیجئے تو میں یہ امید کر رہی ہوں کہ دھنگ کے اس وقت کچھ پوائنٹرز کچھ بندوں پر یہ رکھیں گے اپنی ریپورٹ پٹل پر اور اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جب اس ماملے کو ڈے ٹو ڈے سنوائی کرے گی تب جا کر ہی اس ماملے کا حل نکلے گا بھلے ہی اس میں ہو سکتا ہے دوبارہ بلکل یعنی اب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اب ڈے بائی ڈے سنوائی کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں بچا اگر اس ماملے کا نستارن کرنے میں واقعی میں کورٹ کو گمیرتہ دکھانی ہے تو دن پرتے دن سنوائی کا راستہ صاف کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ فون لائن پر اس وقت رنجا رنجنا اگنیوتری جی جل گئی ہیں آپ عدیوقتہ علاوہ آدھائی کورٹ کی اور اس ماملے میں پیروکار بھی ہیں رنجا جی بہت سواگت ہے آپ کا کچھ امید آپ کو لگ رہی مدہستتہ سے یا پھر آنتم وکلپ وہی ہے ڈے بائی ڈے سنوائی اگر کورٹ کرتا ہے مدہستہ کمیٹی نے اپنا کام کیا اور مان نہیں اس کا ناہل ہے کہ اپریشان سینوائی مدہستہ کمیٹی کا ذکن ہوا تھا اس لئے تین مہینے سے مدہستہ کمیٹی نے اپنا کاری کیا اس کا اصطاقہ اپنا پہلو بھی تھا سب لوگوں نے کوپریٹ کیا لیکن کیونکہ مدہستہ کا کاری پورا ہو نہیں پایا اتنا بڑا ماٹر ہے اور کورٹ میں جا کر کے انہوں نے اپنی ریپورٹ کافی اگر پوری ریپورٹ نہیں آ پاتی ہے تو دو تاریخ کو کورٹ یہ فکر کرے گی دے دو دے سنوائی کاف سے شروع ہو اور اگر دے دو دے سنوائی ہو جاتی ہو تو بہت اچھا ہے کیونکہ ساکشہ پروانو ثبوتوں کی آدھار پر ہم مقدمہ آپ کے حساب سے سنبھاونا ہے زیادہ کیا نظر آ رہی ہیں کیا مدہستہ کے ذریعے واقعی میں کچھ راستہ مل سکتا ہے یا پھر اب کورٹ کو ہی اس میں نیشیٹیو لے مدہستہ کی راہ کٹھن ہے نہیں سوال تو رنجنہ جی اس بات کو لے کر بھی ہے نا کہ اس معاملے کو لے کر مدہستہ کی کئی بار نجی طور پر بھی پریاس کیے گئے ہیں اور اس بار تو عدالت کی طرف سے کیا گیا ہے لیکن سوال تو یہ ہے جب ہائی کورٹ نے اس معاملے کو لے کر فیصلہ دیا تھا اس وقت سپریم کورٹ کا رکھ کر لیا تھا دونوں پکشوں نے تو اگر اس مدہستہ کمیٹی کی طرف سے کوئی سجھائے بھی جاتے ہیں تو اس بات کی کوئی گارنٹی ہوگی کیا کی بادتہ ہوگی ان سجھائے جائیں گے جو بھی سجھائے جائیں گے تو رام جن مبھومی سے یا رام دلالہ کی خان سے کوئی بھی سمجھتا نہیں کرنے جا رہے ہیں ہم وہ سکھان رام جن مبھومی ہے کہ ستمبر 2010 کو جزمنٹ آ چکا ہے تو یہاں پر کوئی لینڈین کی بات ہوگی نہیں اور ہم سب بھی پرسیشہ کریں گے ماننے اس سکر میں آئے لے کے سمک سے جو بھی جزمنٹ کیا جائے گا چلے بالکل رنجنہ جی آپ بنی رہیے ہم لگاتار چرچہ اس وحشہ پر کری رہے ہیں کیونکہ اس معاملے میں پینچ زیادہ نظر آتے ہیں اکثر اس معاملے میں کہیں نہ کہیں اس طرح کا اڑنگا لگ جاتا ہے کہ معاملہ ڈیلے ہوتا نظر آتا ہے اور بدلے میں ملتی ہے تاریخ اور صرف تاریخ ڈاکٹر بکرم سنگی بھارتی جنتہ پارٹی پر لوگوں کا بھروسہ تھا کہ بی جے پی نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر سرکار میں وہ آتی ہے آپ ایک بار نہیں دوسری بار آپ آگئے پورو بحمد کی سرکار کے ساتھ لیکن لوگوں کی امید اب تک پوری نہیں ہوئی ہے لوگ بھروسہ کھو دیں کیا اکشہ جی کیول لوگوں کی امید نہیں ہم سب کے آرادے ہیں شری رام ہماری بھی امید ہے اور سناتن دھرم سے جو بھی وقتی ہے اسی کی امید ہے وہ کوئی بھی ہو تو آپ اسے کیول جنتہ کی نہ کہیں وہ ہم سب کی بھی امید ہے اور مدیستتہ کمیٹی یا نرنے میں دیری کے کارن جو دکتیں آ رہی ہیں پہلے ہائی کورٹ سے نرنے آیا اور اس نرنے میں ادھکتم حصہ رام للا کے پکش میں گیا تھا پکشکاروں کی سناتن دھرم کے پکشکاروں کی رام للا پکشکار کی مانگ تھی کہ یہ سمپون اس تھان رام للا کا ہے رام للا کو ملنا چاہیے اور اسی بات کے لیے سپریم کورٹ میں گئے ہیں بہت لمبا سمیں ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں اور پورا دیش اس سمیں امید لگائے بیٹھا ہے کہ یہ ایک ایسا بشہ ہے جس پر جن بھاونائیں بھی جڑی ہوئی ہیں اور ایک مریادہ پورشتم کی سناتن دھرم میں جو پربو ہیں ان کی تلنا ایک آکرانتہ سے ایک بر بر آکرانتہ سے ہو رہی ہے جس نے جبرجستی جمین کب جائیں جس نے جبرجستی مندر توڑے جس نے ان کے اس تھان پر اپنی مسجدیں کھڑی کریں جبرجستی لوگوں کے سنگھ بلات پیوہار کیا ایسے نرنے کی سب لوگ امید کر رہے ہیں جس سے اس دیش میں دیش سوطنطر ہونے کے بعد لوگتانترک اسثتیاں آ گئی ہیں یہ اس تھاپیت ہو سکیں سبھی لوگ نیائے پالکہ کی اور پورے من سے دیکھ رہے ہیں ارچن کہا ہے ارچن تو مانی نیائے پالکہ جس دن بھی آدیش دے دے گی ساری ارچن دور ہو جائیں گی نہیں تو آدھی آدیش دینے کے لئے مضبوط طریقے سے پیروی ہو پیروی تو چل رہی ہے نہیں پیروی اب تو شروع ہوئی ہے دوہزار چودہ کے بعد سے دیکھیں آپ دیکھیں پہلے ابھی چناو سے پہلے راجنیتک دلوں نے وہاں پر لگایا کہ صاحب ابھی اس مدے پر سنوائی نہ کی جائے کیونکہ اس کا لاب کسی وششت دل کو مل سکتا ہے تو ایسی ارچنے بھی آئی ہیں کیونکہ میں اس بات کو کہوں گا کہ آروپ زیادہ تر لگتا ہے کہ بھاجپا نے راجنیتی کرن کیا جبکہ بھاجپا جہاں تھی اسی اسٹینڈ پر قائم ہے ہم رام جنم مومی پر رام للا کا مندر بنانے کے لئے پرتبط ہیں اس کے لئے تیار ہیں مگر اس میں ارچنے لگانے پالے لوگ بہت ہیں کبھی وہ لگائیں گے کہ شریرام کالپنک ہیں کبھی وہ اس میں لگائیں گے کساب چناو کے قارن چناو پربابیت ہو سکتا ہے اس دیش کی آستہ کہ اس دیش کے مانمندو کو راجنیتی کرن کیا گیا اور آپ دیکھ بھی رہے اس کا پرنام کیا ہوا لوگوں کا اس طریقے سے راجنیتی جو ان لوگوں نے اپنا منڈیٹ دیا ہے اس میں شریرام جنم مومی کا ایک بڑا اسطحان ہے وہ میرے خیال سے سبھی راجنیتی دلوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے نہیں تو اس بات میں تو کوئی دورہ نہیں ہے کہ اس معاملے کو لے کر سیاست نہیں کی گئے خوب سیاست اس معاملے کو لے کر ہوئے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسے ویوات کا نپٹارہ آج تک ہو نہیں پایا بات کر رہے ہیں رام لالا بیراجمان کی زمین ویوات کا نپٹارہ آج تک نہیں ہو پایا ان ست برشوں سے رام لالا ٹار سے نکل کر مندر جانے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اس کی راہ ابھی تک بنتی نظر نہیں آ رہی سروچ عدالت کے نردیش کے بعد مدہستتہ کمیٹی کا گھٹھن کیا گیا لیکن اب اکتیس جولائی تک کا وقت ہے کہ اس کے ذریعہ اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو ٹھیک ورنہ کوٹ آدیش جاری کر سکتا ہے اس معاملے کی ڈے بائی ڈے سنوائی کو لے کر ہم اسی پر چرچہ کر رہے ہیں سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں میں سلوشنہ پہل جی آپ کے پاس آؤں گا جو ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ اگر راستہ صرف یہ بستا ہے کہ عدالت روزانہ اگر اس کی سنوائی کرتا ہے تو اس لحاظ سے اس کا نپٹارہ جلد ہو سکتا ہے پھر بھی اگر یہ صورت بنتی ہے تو یہ پرکریا کتنی کھچنے کی سمبھاونا ہے دیکھیں روز جو سنوائی کی بات ہے کہ دو اگست سے جو ایک نیم بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ روز اس پر سنوائی ہوگی تو اتنے جو لمبے سمیسے اس میں جو مدیستہ والی بات ہی جو کمیٹی کا گھن جو کیا گیا تھا اس کمیٹی نے اپنی جو بات اکتیس جو جولائی ہے اس دن اپنی بات رکھنے اس میں اگر کچھ نکل کے نہیں آتا ہے اس کے بعد میں یہ پرکریا جو دو اگست والی جو پرکریا ہے روز سنوائی والے تو یہ اتنے لمبے سمیسے ایک سوال یہ ہے کہ اپنے ہی گھر میں اپنے آپ کو ڈھونڈنا تو یہ رام مندر کا مسئلہ بھی وہی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر میں جو ہے بھگمان رام اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا گھر کہاں ہے اپنے گھر کو میں اپنے گھر کو ڈھونڈنا تو اس اس اسدتی میں اتنا لمبا سمیں اتنا جو پیریٹ جو بیچ چکا ہے اتنے سالوں سے یہ جو مدہ مدے پر مدہ بنتا جا رہا ہے اور آپ ہی کا کہنا ہے کہ تاریخ پر تاریخ جو مل رہی ہیں جو رام مندر کے مسئلے پر تو ایسی اسدتی میں روز سنوائی کا جو مسئلہ ہے اس میں جو کمیٹی گھٹت کی گئی ہے وہ کمیٹی اپنا ایک سٹک جو پہلو ہے اس کو رکھے ہم ہم تو یہ کہتے ہیں کیونکہ لمبا کھچنے پڑ تو پھر اتنے لمبے سالوں سے تو یہ کھچتا ہی جا رہا ہے تو جو بات ہے سب کچھ نکل کر آ چکا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی اپنا ایک فیصلے میں کہا ہے اور وہ چھوڑ دیا ہے کہ چلو آپ اسی جو آپ کے مدہ بھید ہے اس کو دور کرنے کے بعد میں آپ ایک جو ہے سامجت سے پیدا کر کے اور کیا آپ کو لگتا ہے اور وہ کمیٹی کا گھٹن کیا گیا کمیٹی کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر اور پورا اس میں جو ہے پورا پریکٹیکل کر کے ہی اپنی بات رکھے تاکہ جو ہے اس چیز کو آگے نہ کھیچا جائے ہمارا تو یہ کہنا ہے ہمارا تو یہ کہنا ہے چلو آپ دیکھنا ہے کہ کمیٹی کی جو پرگرٹی ریبورٹ جب 31 جولائی کو جمع کی جائے گی تو اس میں کیا کچھ سجاب دیے جاتے ہیں لیکن سجاب آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان جیسے دیش میں جہاں پر کروڑوں لوگوں کی آستہ کا کیندرہ بھگوان شی رام ہیں اور وہ آج تک لڑائیس بات کی لڑ رہے ہیں اپنے جن مستان کی ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ گنگا جملی تہذیب یہ ہمارے دیش کی پہچان ہے امام ہند کا درجہ بھی دے آتا ہے مسلم سباز میں ایک بڑا بھر گئے جو چاہتا ہے کہ ایدھا میں بھو رام مندر کا نرمان ہو انہیں کوئی آپتی نہیں ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اس میں الانگا لگاتے ہیں دیکھئے میں تو یہ ہی بات آپ کو شروع میں بھی میں نے کہا کہ یہ راجنیتک دل جو ہے یہ ان کی وجہ سے یہ مام لاتکا ہوا ہے اب آپ دیکھئے بھاجبہ کی پرچند بہومت والی سرکار ہے اور پھر بھی یہ رام مندر کا مسئلہ ایسے لٹک رہا ہے اگر مدرستہ کمیٹی ہے تو کیوں نہیں سرکار نے بھی یہ کہا کہ بھائی جو بھی آپ کو چاہیے ہم آپ کو وہ ساری چیزیں دیتے ہیں جتنے ریسورسز چاہیے آپ فٹا فٹ اس میں جو ہیں اپنا جو بھی کام کرنا ہے جس سے بھی بات کرنی ہے جن کو بھی بیٹھا کے آپ اس میں بات کر کے آپ نے ان سے ان کی فیڈبیک لینی ہے وہ سب لے کے آپ اپنی ریپورٹ تیار کریں اور اس میں جو ٹھوس قدم اٹھانے ہیں وہ اٹھائے جائیں میں تو بھاجبہ کی سرکار کو اس میں دوش دیتی ہوں کیونکہ بھاجبہ کی سرکار نے یہ کہا کہ رام مندر وہ بنائیں گے دوہزار چودہ کے چناف کے پہلے کا دوہزار انیس کا چناف آ گیا پھر انہوں نے اس مددے کو اٹھا دیا تو بہت بار باتیں ہوئی کہ اب عدیہ دیش آ سکتا اب یہ ہو سکتا وہ ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ بھاجبہ کا چال چرط اور چہرہ ان میں سب میں فرق ہے اور اس سے یہ ساب ظاہر ہو جاتا ہے کہ اگر ان کا ویل پاور ہوتا تو ایسی کون سی طاقت ہے چلے یعنی ویل پاور کی کمی ہمیں آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ فور لائن پر ایچ ایس جہل صاحب جل گئے ہیں آپ عدیبکتہ علابہ ہائی کورٹ کے اس معاملے میں آپ بھی پہروکار ہیں جہل صاحب بہت سواگت ہے آپ کا امیدیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ مددستتہ کے ذریعے کوئی راستہ مل سکتا ہے سلوشات سمپر ٹوٹ گیا ہے دوبارہ ہم سمپر کرنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر سجاتہ جی یہ شاید بھول گئی ہیں کہ رام مندر معاملے میں جتنے لوگوں پر کیس چل رہے ہیں وہ ادھکتم بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ہیں سجاتہ جی یہ بھول گئی ہیں کہ حلف نامہ جس پارٹی نے دیا تھا کہ رام سے تُو کالپنک ہے اور رام کالپنک ہے وہ کانگریس کی سرکار تھی سجاتہ جی یہ بھی بھول رہی ہیں کہ ٹرانسلیشن کا ایک مددہ آیا تھا اور ان کو ٹرانسلیٹ اگر کوئی سرکار کروا رہی ہے تو وہ یوگی آدھتنا جی کی سرکار ہے اگر چناؤ کا حوالہ دیا گیا میں نے پہلے بھی کہا کہ چناؤ کے سمیں میں سنوائی نہ کی جائے تو وہ بھی کانگریس نے کہا انہے پارٹیوں نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی ٹرانسلیشن کروا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کے لئے جو بھی ایویڈنس چاہیے انہیں پہنچوا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کوٹ سے ریکویسٹ بھی کر چکی ہے کہ اسے نیونتم سمیں میں اسے پورا سمادھان کی اور لایا جائے آپ اگر یہ من بنا کے بیٹھیں کہ نہیں ہمیں تو اس میں آروپت بھارتی انتہ پارٹی کو کرنا ہے تو آپ ستانت رہیں اگر ہم پونڈ بہمت کی سرکار میں آئیں گے تو ہم چاہیں ادھادیش لانا پڑے کانون بنانا پڑے تو ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے اچھے میں معافی چاہوں گا بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں اچھے جین صاحب ہمارے ساتھ پھر ایک بار فون لائن پر جڑ گئے ہیں سواغت ہے جین صاحب کچھ امید آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میڈیشن کے مادھم سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے دیکھیں میڈیشن کے مادھم سے کوئی راستہ کبھی نکلنے کا سوچنا نہیں چاہیے کارن یہ ہے کہ ان لوگوں پر آستہ کا پسنا ہے اور پوری کی پوری جمین ڈھگوان رام کو مہت ہے تو ڈھگوان رام کی جمین پر یا جو اس کا سمپتی ہے اس میں کسی کو سکتے کرنے کا ذکاری نہیں ہے نہ کوئی اس جمین کے بارے کوئی سمجھتا پسنا ہے تو یہ مجھتا تھا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سمیں کی بربادی ہے ماملے میں اور ڈیلے پر ڈیلے ہوتا جا رہا ہے آپ ڈیلے ہو رہا پر میں سمجھتا ہوں تو زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا ہم ہم اور کے لیے آگیا ہے ہم ہم اور سپریم کوٹ ڈیلے کرنے پر سیار ہے اور پانس سال کا جو کلنک ہے تو بہت جلدی جلے گا پوری مین ہے جن صاحب آپ کے حساب سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس معاملے میں نپیروی بھی کر رہے ہیں آپ کے حساب سے اگر دو اگست کو سربوچہ ڈالت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم ڈے بائی ڈے سنوائی کرنے کو اب تیار ہیں تو اس سے پورے پروسس میں کتنا وقت لگ بھگ لگ سکتا ہے دیکھیں اس سیدھی زیادہ ہے کہ مسلم پس کی پوری کوشت ہوگی ہم معاملے کو لمبا سے لمبا کیچا جائے ہم اور وہ بہت لمبی باز کرنا چاہیں گے ہم 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 چھے مہینے کا وقت یعنی آپ کے حساب سے لگ سکتا ہے لیکن ارچانے آپ کے حساب سے ابھی کیا ہیں جو سب سے زیادہ دکت اس معاملے میں کر رہی ہیں اب ارچانے کچھ بھی نہیں ہے جو میری ایچر مالا معاملہ تھا ہم 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 ایک سوال میں آپ سے اس بات اور بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک عام ناگری کی دھانہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ایک عام ناگری کا یہ ماننا ہے کہ آخر اس مسئلے میں ایسا کیا ہے کہ عدالتوں کی جو گمبیرتہ دکھنی چاہیے تھی وہ دکھائی نہیں دیتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کے نپٹارے کو لے کر عدالت واقعی میں گمبیر ہے دیکھیں عدالت بہت سے معاملوں میں جلتی ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتے ہیں اور اس سے جو یہ سمجھوتا باستہ پرکی جئی تو مرہنے جانے پڑے جاملا اور یہ معاملہ سبگ جائے کرنٹو عدالت کو یہ یہ نہیں معلوم تھا کہ دونوں پر شپ نے اپنے پاس پر ، آری رہیں گے اور سیدھی سے بات ہے کہ ہندو کبھی بھی اپنے ایک ہن جمین نہیں چھوڑ سکتا ہے وہ بھگوان رام ڈلے ہم ہم ہے اور سمجھوتا بھی کو امید نہیں ہوسکتی اور انت اس کے بعد باستہ کیا ہے سرکار کی طرف سے جو یہ کہا گیا کہ ہماری طرف سے جو اس راہ میں روڑے تھے ان کو ہٹانے کی پوری کوشش کی گئی ہے چاہے وہ انواد کو لے کر ہو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اتنی زیادہ دکت اس معاملے میں پیش نہیں آئے گی اگر دو اگر سے سنوائی شروع ہو جاتی پہلے بھی نہیں تھی دکت تو پہلے بھی نہیں تھی انواد کو ایک بس جب جستی کے معاملہ تھا انواد انواد تو سب ہو چکا تھا اور بہت پرانی بات ہو جگی جب یہاں جیزمنٹ آیا سمیاتیر فائل کی انواد اسما بھی ہموں کو پاس تھا اور انواد کو بہت بڑی سمسہ نہیں تھی اور انتو کو ایک ڈھال بنایا گیا کیونکہ کوڑ میں ہر آدمی اپنے جاؤں پر بہتا ہے اور مسلم پرس نے جتنی دیری کر سکتے پہ چلے بلکل بہت شکریہ اچھا ہے جین صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے میں سجاتہ پاول جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھے اپنی بات پوری کر لیجی دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں بھاجپا کی پروکتہ جو ہیں وہ کانگریس کو بیچ میں لارہے ہیں ہم تو یہاں تو کوئی کانگریس کا ہے نہیں میں تو ان سے یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ جب بھاجپا کی سرکار نے وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کو نبھانے کے لیے انہوں نے کیوں نہیں قدم آگے بڑھائے کیوں پات سال کا وقت بیچ جانے دیا کیوں الیکشن جب دوبارہ آئے تو پھر اس بات کو اٹھانا شروع کیا اور اب اب کیا ہوا ہے کہ اب مانیے اجتم نیائلے کو آگے آنا پڑا اور کہنا پڑا ہے کہ بھائی وہ اس مدھیستہ سے جو ان کی ریپورٹ ہے اس سے یہ سنتوشٹ نہیں ہے اس لیے ایک آخری ڈیٹھ دے کر اس معاملے کی سنوائی انہیں کرنا پڑے گا اگر مدھیستہ سے ہو سکتا تھا تو یہ بہت بہتر ہوتا کیونکہ پھر سماج کے سارے لوگ ساتھ مل کر چلتے لیکن جیسا کہ ابھی جین صاحب نے بھی کہا کہ کوٹ بھی کبھی بھی ایسے معاملوں میں ہٹ نہیں ڈالنا چاہتی کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں جیسے کی راہ مندر کا ماندر نہیں لیکن ایسا نہیں نا سبری مالا مندر کا بیوات کچھ ایسے معاملے بھی ہیں جس پر کوٹ کو لگتا ہے کہ اس پر فوراں سنوائی بھی ہو جائے فیصلہ بھی دے دیا جائے پھر جب بات آتی ہے ایوڈھا میں زمین بیوات کی وہاں پر دکت کیا ہو جاتی سو جاتا جی دیکھیں سابری مالا والا والے کو آپ ایوڈھا رام مندر سے نہیں ہم کنیکٹ تو نہیں کر سکتے ہیں ہم کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن بار بار اگر یہ کہا جاتا ہے اگر یہ ترک بھی دیا جاتا ہے گووین جی کہ یہ دھارمک آستہ سے جوڑا ہوا مسئلہ ہے اس پر ہم اس طرح نہیں کر سکتے ہیں مدہستتہ کے ذریعے راستہ نکالا جائے اگر کوئی وکلپ نہیں بچے گا تب پھر عدالت اس معاملے میں آگے کا نپٹارہ کرے گی تو کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ عدالتیں زمین بیوات معاملے کو لے کر گم بیٹا کے ساتھ اپنے خدم اٹھاتی نظر آئی ہیں کیونکہ جیسا انہ ماملوم دیکھا گیا دیکھیں اکشہ قانون کا جہاں تک سوال ہے قانون کے ایک نشچت دائرے ہوتے ہیں ان دائروں میں ہی چیزوں پر باتچیت ہوتی ہے انہی پر نرنے سنائے جاتے ہیں اس معاملے میں جو ویواد سپریم کورٹ کے پاس ہے وہ ویواد صرف بھومی کے مالکانہ حق کو لے کر جو ویواد ہے وہ ویواد ہے اور سپریم کورٹ کو اسی ویواد پر اپنا فیصلہ دینا ہے سپریم کورٹ کو دھارمی کاستہ رازنیتی کاستہ ان سے کوئی لینا دینا اس معاملے میں نہیں ہے سپریم کورٹ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جیسے ابھی یہاں پر آروپ اس طرح کے لگائے جا رہے تھے کہ بی جے پی کا چال چہرہ چڑی ترک کیسا ہے بی جے پی اس کے لئے جمعہ دار ہے دراصل رازنیتی دل اس معاملے کو الجھانے میں جمعہ دار تو ہیں اور اس میں صرف بی جے پی کو دوشی نہیں ٹھہرائے جا سکتا کیونکہ کانگریس نے بھی راجیو گادی کے جمعانے میں وہاں پر ایک سلانیاش کروایا تھا اس کے جریعے ایک نئی طرح سے بیوات کو فیلانے کی کوشش کی تھی اور رازنیتی گلاب لینے کی کوشش کی تھی یہ الگ بات ہے کہ داؤں الٹا پڑا تھا سوال اس معاملے میں قانون کی سکریتہ کا ہے اور نشط طور پر یہ بات یہ مدہ جتنا مہتپون ہے دیش کی لگ بھگ آدھی سے زیادہ آبادی سیدھے سیدھے اس مدے سے اکھیزن کسی روپ سے جڑی ہے اور اتنے بڑے اور اتنے مہتپون ماملے میں ہماری جو نیائے بیوستہ ہے وہ نشط طور پر ولمب کرتی رہی ہے نشط طور پر اس معاملے کو لے کر نیائے بیوستہ کا جو خود کا ایک قطن ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ تو اس کو مجھے لگتا ہے کہ خود جتنا ولمب اس معاملے میں ہو رہا ہے ہماری نیائے بیوستہ خود اس کو ثابت کر رہی ہے کہ ولمب اگر نیائے میں ہوتا ہے تو وہ نیائے نہیں ہوتا کہیں کہیں اور صرف یہ بھومی کے مالکانہ حق والا ہی سوال نہیں ادھیا کے معاملے میں چھ دسمبر کی جو گھٹنا ہوئی تھی اس گھٹنا کیا جو آپرادھک معاملہ ہے اس معاملے میں بھی آپرادھک مقدمے چلانے میں دوشی اگر کوئی ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونے میں بھی اتنے ہی ورش لگیں وہ معاملے بھی ابھی تک لمبی تھے اور کسی کنکلوزن لوجیکل کنکلوزن تک عدالتی پرکریاں میں نہیں پہنچیں جبکہ اس بیچ کانگریس کا بھی شاشن رہا اتر پردیش میں دوسرے رازنیتک دلوں کا بھی شاشن رہا تمام رازنیتک دلوں کا شاشن رہا لیکن کسی بھی رازنیتک دل نے گمبیرتا سے کوشش نہیں کی اور ہماری نیائے بہوستہ کا جو سب سے بڑی جو کھامی ہے کہ ہم عدالت میں تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ اور پرکریاں میں تمام قانونی داؤں پیچوں کے جریعے چیزوں کو الجھانا اور لمبے سمیہ تک ان کو بڑھائے رکھنا وہ عویدیہ کے دونوں معاملوں میں عویدیہ کے جو باوری ودونس ہوا تھا اس کا جو آپرادک سڑی انتر آپرادک معاملہ جو تھا اس معاملے کو لے کر بھی اور جو بھومی کے مالکانہ حق کو لے کر جو معاملہ ہے اس معاملے میں بھی ہماری نیائے بہوستہ اسفل رہی ہے نیائے بہوستہ چیزوں کو جتنی گمبیرتہ سے اور جتنی جلدی اس معاملے کو فیصلہ دینا چاہیے تھا مجھے نہیں لگتا کہ نیائے بہوستہ نے کہیں بھی اس کے انکول کام کیا ہے چلے بالکل اور جو آپ نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر وقت پر انصاف نہیں ملتا تو وہ بھی کسی انیاز سے کم نہیں ہے اور یہ آباتے لگاتار اٹھتی بھی رہی ہیں سلوشنہ ہے پہل جی جو دیری کی بات ہو رہی ہے دیری تو اس میں اتنی زیادہ ہو ہی چکی ہے کہ لوگوں کو تو یہ بھی لگنے لگا کہ اس ویبات کا کبھی نپٹارہ ان کے جیتے جی ہو بھی پائے گا اس بات کی ان کو امید بہت کم نتر آتی ہے لیکن اب جس طرح سے عدالت میں معاملے کو لے کر اب سنوائی ہو رہی ہے یا جو پرکٹریا کی بات کہی جا رہی ہے لیکن جو ایک بات کہے گئی کہ ہم دھارمے کا آدھار پر اس کی سنوائی نہیں کریں گے یہ ہمارے لئے ایک زمین ویبات کا مسئلہ ہے اگر ایک زمین ویبات کا مسئلہ مان کر رہی ہے اگر عدالت اس پر سنوائی کر رہی ہے تو پھر اتنی دیری کی گنجائش کیوں اتنی دیری کیوں نظر آتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح اگر زمینی ویبات کو لے کر ہی اس پر فیصلہ آنا ہے تو یہ ساری چیزیں تو پھر گون ہو جاتی ہیں ساری چیزیں جن بھاؤنا یہ مدہستہ یہ ساری چیزیں تو نیائلے کا جو فیصلہ ہے وہ پھر سرو ماننے ہے لیکن دھارمے کاس تھاؤں سے جوڑنے والی جو بات ہے یہاں پر ویبین دھرموں کے لوگ اور ویبین جو پارٹیوں کے لوگ ہیں اپنے اپنے متوں کے انسار جو ہے اپنے اپنی بات کو رکھ رہے ہیں یہی کارن ہے کہ یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جو ساری ایک چیز آپ نے کہا کہ دیکھو سمیں چل رہا ہے اور ساید کچھ لوگ جو ہے یہ جو پھیصلہ دیکھ بھی پائیں گے یا رام مندیر بننے میں دیکھ بھی پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے دیکھئے جو انسان ہے جو عمر ہے اس کے اوپر والے نے تے کی ہے اور ساتھی ساتھ یہ ہے کہ جمین اپنی جگہ ہے یہ دھرتی کو کوئی بھی کندے پر اٹھا کر نہیں لے کے گیا ہے یہ استھر ہے اور جو جیون چکر ہے وہ استھر ہے تو اس کا کوئی جو ہے مابدند نہیں ہے وہ کہیں پر بھی اپنا جو ہے مقام جو ہے تے کر سکتی ہے تو لیکن یہ ساری چیزیں اگر انسان سوچے اور یہ جو سوچ ہے کہ ہم جو ہے بھوکند کے لئے لڑ رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں اتحاس ہمارا گواہ ہے کہ راج رجوارے بھی آج جو ہے کندر کی استطیق میں ہم دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ ہمارے پیڑی در پیڑی اس میں رہیں گے لیکن آج جو ہے نام و نیسان نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک بہت دیکھتا کہ آدھار پر ہم اگر سوچیں کہ انسان کا جیون جو ہے سو ورسی اس ورنے دیا ہے اس کو لیکن اس کے انترکت اگر ایسے جو مسئلے ہیں ان مسئلوں کا نپٹارہ کر دیا جائے اگر کوئی اڑنگا لگانے والا ہے وہ استھر نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اڑنگا لگاتا ہے کسی بھی بات پر یا کسی بھی چیز کا بیروت کرتا ہے تو وہ استھر نہیں ہے کیونکہ وہ چل رہا ہے اس کا سمیں بیٹ رہا ہے لیکن اس اس کا فیصلہ کیا آیا وہ دیکھنے کے لیے وہ رہے گا نہیں رہے گا یہ ساری چیزیں بھی سوچ جو رام بھکت ہونے تو کم سے کم یہ اس بات کا انتظار ہی ہے کہ ان کے آراد دیو کم سے کم اپنی جن میں اس تلی پر ان کا مندر کا نرمان ہو جائے اس بات کا وہ سپنا بھی دیکھتے لیکن ڈاکٹر وکرم دیکھیں میں اس جگہ پر گئی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ رام لیلا کیسے سلوشنہ جی میں دوبارہ آپ کے پاس آنگا کیونکہ لوگوں کی آس ہے کہ اب تو کیندر میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے راج میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے تو کیا آپ کی سال ہوگا مندر نرمان یہ سوال ہے لوگوں کا یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں جلدی جلدی آ رہی ہیں اس میں سرکار کا بھی کچھ نہ کچھ رکھ ہے اگر یہی دوسری سرکار ہوتی تو وہ ان چیزوں کو لمبا ڈیلے کرتی جیسا کیوں کرتی رہی ہے سرکاری پرکریہ اس میں کتنی سائق ہو سکتی ہے اس کے لئے سرکار اپنا کام کر رہی ہے اور آپ یہ تیہ مانیے مانیے نیائلے کا فیصلہ جلدی ہی آئے گا اور رام مندر اپنے استحل پر بھوے اسی سرکار کے درمیان بنے گا آپ کی پارٹی کی نتا پھر یہ کیوں بار بار یہ بھروسہ دیتے رہے لوگوں کو کہ اگر کوئی پیچ پھستا ہے تو ہماری سرکار میں آپ سے کیا کہا میں سے ایک بار جارہ فیصلہ تو آ جانے دیجئے اگر ادھیا دیش کی بات بھی آتی ہے تو فیصلے کے بعد ہی آتی ہے تو اتنا بس انتجار ہے آپ یہ تیہ مانیے اسی سرکار کے درمیان میں چریر رام مندر بھویتا سے اپنے استحل پر بنے گا سریعتا پال جی اگر مالی جی ہائی کوٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اسی فیصلے کے اردگرد ڈیسیزن اگر سروچ عدالت بھی دے دیتی ہے تو کیا اس سمسیہ کا سمادھان ہو جائے گا اس بات کی گنجائش بچے گی ویواد کی استیتی تو پھر بھی رہ جائے گی دیکھیں جہاں تک ویواد کی بات ہے تو یقین مانیے کہ عام جنتہ نہیں چاہتی کوئی ویواد یہ جب چناب ہوتے ہیں تب ہی یہ مدہ اتنا اچھلتا ہے یہ چناوی مدے کی طرح ہے اور ایشور کا نام اگر چناووں میں ہی استعمال کرنا ہے تو یہ بہت شرمناک ہے اس لئے اگر جنتہ کے کسی بھی وقتی سے پوچھیں کسی بھی دیش کے ناغرک سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گی یہی کہے گا کہ اس مدے کا نوارن جل سے جلد ہونا چاہیے اور اگر ماننے اجتما نیائلے کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ سرم ماننے ہوگا اور اس کے بعد یہ سرکار کی ذمہ داری ہوگی کہ اس معاملے کو کیسے سنبھالتی ہے تو یہ جو نا نکر ترک و ترک ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب آوشک ہے کہ اب کوٹ میں بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے یہ سرکار کو دیکھنا چاہیے تاکہ یہ سمودلی چلے اور یہ اس میں جو یہ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پیر بھی ٹھیک جنگچہ نہیں کی جا رہی ہے سو جاتا جی دیکھیں ابھی تک تو میں یہ نہیں کہہ سکتی ہو کیونکہ یہ معاملہ ڈھول مل چل رہا تھا لیکن پیر بھی کی جو بات ہے وہ دو جولائی کے بعد دو اگست کے بعد سے پتا چلے گا جب یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ آئے گا معاملہ کیونکہ تب سرکار کو دیکھنا ہوگا کہ کوئی بھی اگر اس میں جو بھی اس کے پکشکار ہے کوئی بھی اس میں اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے تو پرزور طریقے سے اس کا ویروت کیا جانا چاہیے کوٹ میں تاکہ اس معاملے کا سلیوشن ملے ہر بھارتیے چاہتا ہے کہ اس معاملے کا سلیوشن ہو کتنے جنریشن نکل جائیں گے اور دیکھیں گے نہیں کہ اس کا سلیوشن ملا یا نہیں اور بھاجبہ کی جو پرچند بہومت والی سرکار ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے کتر پردیش میں یہی امید لگا کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا چونکہ وہ چاہتے ہیں وہ سوچتے ہیں انہیں یقین ہے کہ بھاجبہ کی سرکار کے دوران اس کا نیوارن ہوگا اس سمسیہ کا اور ایک بھووے رام مندر کا نرمان ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ لیتی ہے مالکانہ حق پر اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے فالے میں آئے گی لیکن جیسا کہ میں نے کہا بھاجبہ کی سرکار کو یہ دیکھنے کی آوچ شکتہ ہے کہ دھنگ سے اس معاملے کو دیکھا جائے سپریم کورٹ میں اور اس معاملے میں کوئی ارچن نہ آنے دیا جائے ٹھیک یعنی ناراضگی بھی ہے امیدیں بھی ہیں جے اکشہ جی اور آپ دو اگست کے بعد یمانین ایلہ جس دن سے بھی سنوائی اپنی شروع کرے گا آپ دیکھیں گے کہ سرکار سکاراتمک روپ سے اس پر پور روپ سے اس پر اپنا کام کرے گی اور جنمانس کی بھاوناؤں کے انسار بارتے انتہ پارٹی کی سرکار ایوڈیا میں جنم بھومی پر شریر رام کا بھوے مندر کا نرمان کرے گی یہ تیہ آپ مانیے اور یہ میں نے بات پہلے بھی کہا پھر کہہ رہا ہوں یہ پرتیک بھارتیے کی اسمیتہ کا پرشن ہے پرتیک بھارتیے کی بھاوناؤں کا پرشن ہے اور یہ کوئی ابھی سن سیتالیس سے لڑائی نہیں چل رہی ہے سن سیتالیس سے پہلے بھی شریر رام مندر پر جب حملے ہوئے بابر کے سمیے میں بھی ہزاروں ہزار لوگ وہاں پر مارے گئے یہ بات دوسری ہے کہ آج ان کا جکر نہیں ہوتا ہے سری رام مندر پر ایسا نہیں ہے کہ ابھی ایٹی نائن سے ہی کوئی آندولن ہونے شروع ہوئے ہیں یہ بابر کے سمیے سے سری رام مندر پر جب لوگ کنٹ نہیں تھا میں وہی آپ سے چہرہ حالانکہ آج کا نہیں بیوات پرانا ہے لیکن آپ جس طرح سے لوگوں کا سبر بھی کہیں نہ کہیں جواب دینے لگا ہے کہ بہت ہو چکا آپ اس ماملے کا سولوشن نکلنا ہی چاہیے سلوشنا پائل جی لیکن جو پرستطیاں ابھی بنتی دکھائی دے رہی ہیں اس میں کتنا بھروسہ آپ کو ہے کہ اس ماملے کا نپٹارہ ہو جائے گا چاہے وہ مدہستہ تاکہ ذریعے ہو اگر نہیں ہو پاتا تو پھر چاہے عدالت کے تھو دیکھئے اگر یہ آپسی جو کمیٹی ہے یہ جو مدہستہ والی کمیٹی ہے اس کے مادیم سے نہیں ہوتا ہے تو دیکھئے کوٹ کو کچھ نہ کچھ اپنے اس طرح سے اس میں جو ہے فیصلہ لینا ہوگا اور رام مندیر جلدی سے جلدی بنے اس کے لیے جو ہے ان کو پوری تیاری کرنے پڑے گی اس کے لیے جو ہے کوٹ کا جو فیصلہ وہ سرومان ہے چلے ایک آپ کو نہیں لگ رہا کہ اتنے عرصے سے یہ بیواد آگر چل رہا ہے تو آپ اس کا سمدھان ہو جانا چاہیے کیونکہ ماملہ دیش کی سرووچ عدالت میں جتنی جلدی اس بیواد کا نپٹا رہا ہو جائے کم تکم اس وشہ پر راجنیتی تو کم ہو جائے ختم ہو جائے دیکھیں اچھا ہے ویسے تو عدیہ کے مسئلے کو لے کر راجنیتی اگدم سے کوئی جیسی راجنیتی بیانبے کے دوران ہوئی تھی اس کے پہلے اور اس کے بعد کے کچھ ورشوں میں ہوئی تھی ویسی راجنیتی کرنے کی آج استیتیاں نہیں رہ گئی ہیں تمام عدیہ میں مندر کے سمرتھک بھی چلتی رہی ہیں اس میں تمام طرح کی باد آئیں آتی رہی ہیں اور اتنے لمبے سمیتہ کے بیواد چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ دو اگست کے بعد جو بھی فیصلہ لے گا اس کے بعد جو دی ٹو ڈے ہیرنگ کا جو معاملہ ہے جیسے کہ نپتی سیکڑوں لوگوں کی گوائیاں تھی گوائیاں نپتی اور معاملہ انتیم روح میں سپریم کورٹ میں تو وہ استطیاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں سپریم کورٹ اگر اس کو نیمت سنوائی کرے تو یہ معاملہ جلدی اس میں انتیم فیصلہ آسکتا اور مجھے لگتا ہے کہ اب انتیم فیصلہ آنا چاہیے یہ دیش کی جنت آج بہت تیجی سے بہت ایک آکانکشا ہے دیش کی جنت کی وہ جلدی سے جلدی فیصلہ ہے بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکٹر میں شامل ہونے کے لیے اور ساتھی اب دیکھنا یہ ہے کہ مدھ ستی بنتی ہے تو امید ضرور کی جا سکتی کہ اس ویوات کا نپٹارہ اب جلد ہو سکتا ہے بہت شرطے کوٹ اس گمبیتا کے ساتھ اس پورے معاملے میں آگے بھی اپنا نرنے سنائیں اس کے ساتھ مددہ میں آج کے